کہ آج تیس سال پہلے، اٹھائیس سال پہلے ہم جب ملاقات میں بسلام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا ہم داس پہلے سامن ہے اور میر ملاقات ہو جاتی بھی تو یہ مجھے دانٹ کے کہتے تھے کہ پرنک شاہ تو خریک ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتے تھے کہ مجھے پتہ تھا کہ دانٹے ہمارے کہیں نہیں دیں کہ آپ کے ملنے ضرور ہیں اور آج میرے لیے اتنے فخر کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ جو جے کوئی زفر اکبال صاحب سے جا کے ملاتا احمد حدیر قاسمی صاحب سے جا کے ملاتا ان کی تطبعوں میں ان کی پہلی میں شیخ کرتا تھا ایک شائریت شائری کا طالب میں گردان تھا میرے لئے اتنے فخر کی بات ہے کہ مجھے اسلام برناس پوری صاحب کا پہلو کارکار ہے آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک زندہ شائری ہوں برناس پوری بی بات انہوں نے کی عراوی حسین صاحب نے میں تو ان کو شائر نہیں مانتا سچی بات ہے یا اگر مان بھی لو تو لگری کا شائر بات ہے کیونکہ بڑا شائر بغیر قیفیت پہل چیز ہے بغیر موضوع فکر خیال بغیر بڑے گرافت اور بغیر سچے نظریہ کے ہوئی نہیں سکتے اور یہاں پہ ہم دن شاعروں کو شاعر سمجھتے ہیں خدا کی قسم ان کو پتہ ان کے نظریہ ہوتا جائے میرے دوست ہیں ہم سب کے رامر صاحب رہتے ہیں ہم دوست بیٹھتے ہیں ان سے ان کو چالیس سال ہوگیا شیر کہتے ہیں ان کو نہیں بتا گیا مزریہ کیا اور وہ لکڑی کے شاعر ہیں ان کو یہ کسی ملال ملال بے ہونے لکھا ہے ملال یہ کیفیت ہے اگر ملال نہ ہوتا تو لوگوں کے آسوں کا بھی ان کو پتہ نہ ہو ان کی شاعری میں وہ بین اور وہ پرلاہت ہیں اور وہ ماتم نظر نہ آتا ہے کہ یہ ساہتے کہتے ہیں تو شاید نہ ہو اب ان کی مرضی ہے کہ سماج کا اس طرح متوقع تشکیل نہ پانے کی وجہ سے یہ اس کو بے عمری کہہ دیں یا دوڑ کر جو ایک چالاک اور مکار اناسے نے ان کے ساتھ نہ پھر پانے اور بین پانے کو ملال بے ہونے لکھا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کیفیت بہت ضروری ہے اور شاعر کی مایوسی شاعر کا ملال کبھی نیگیٹیف بھی ہوتا ہے میں تو کہوں گا کہ اس میں قدم قدم پر مایوسی کے شاعر ہیں اور یہ ایسی مایوسی ہے جو پڑھنے والے کے اندر چراغ روشن کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مایوسی تو طاقت ہے اور یہ مایوسی کے اندر اگر کبھی آئی بھی ہے تو جب شاعر میں ڈھلی ہے تو اس کی شکل ہی بدر جاتی ہے یہ تخلیقی مایوسی کو ہم عام انسانی روئیوں سے پیدا ہونے مایوسی قرار دے نہیں سکتے ہیں عام انسانی نفسیاتی ذہنی قیفیت قرار نہیں دے سکتے ہیں تو یہ مایوسی تو پول کھلانے پر چراغ جلانے پر مجبور کرنے والی مایوسی پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم طالب میں ہیں ہم فراس صاحب کو بھی پڑھتے ہیں فیض صاحب کو بھی پڑھتے ہیں اور جب میں ہمارے بڑے شاعر ہیں سب کو پڑھتے ہیں لیکن میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ دو دن سے میں پڑھتا ہوں اس کو اور یہ ہر شیر پہ ہر غزل پہ ہر صفحے پہ ایک عجیب و غیب حیرت کا شکار کرتی ہوئی اور دن کو گریف پہ لیتے ہوئی اور بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہوئی شاید اور مجھے بہت ہمارے بڑے شاید دن کو شاید جو اگلوں ترقی پسند ہم نظریے والے لوگ جو ہیں اس طرح کہ ہم جو ایک ہماری سوچ کے لوگ ہیں وہ بھی شاید ان کو آگلی شاید سمجھتے ہیں کہ ان بیسا شاید شاید ہوئی نہیں ہے مجھے تو وہ بھی ان کے سامنے ایسے ایسے یعنی کہ ریک مجھے تو میں آپ عجید کچھ و میں آپ ہر صدیک massacre